ہم آپ کو بہارین رستالیک چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ اپنی اور اپنے بچوں کی خوبصورت اردو انگلیش لکھائی کے لیے اور اپڈیٹ رہنے کے لیے بہارین رستالیک چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج لہرین رستالیک میں ہم این کے ساتھ کشھ والا کاف لکھیں گے پچھلے سبق میں ہم نے این کے ساتھ کاف نکتوں والا لکھا تھا پچھلے سبق سے اس کو مربوط کرتے ہوئے کوئیڈنیٹ کرتے ہوئے ہم چلتے ہیں تو جہاں پہ ہم نے کاف نکتوں والا کاف کا دائرہ ختم کیا تھا ہم اس سے ایک کت امودی رخ پر میر کرتے ہیں اور اس سے ڈیڑھ کت آگے لائن پہ ایک نکتہ لگاتے ہیں اور لائن سے ادھا کت نیچے ہم ایک نکتہ لگا لیتے ہیں کہ یہاں سے ہم نے این کاف لکھنا شروع کرنا ہے یہ تختی کے لحاظ سے پلیسنگ بتا رہا ہوں جب آپ ایسے مش کرنا چاہیں تو اس کی کوئی ضرور پیش نہیں آتی لیکن جب آپ بقاعدہ تختی کے لیے لکھیں گے تو پھر یہ پلیسنگ میٹر کرتی ہے آپ کے تختی کی خوبصورتی کے لیے آدھا کت نیچے ہم نے ایک نکتہ لگایا تو ہم ایک کت لگاتے ہیں امودی رخ کے بجائے ذرا سا ٹیڑے رخ پہ ایک کت لگاتے ہیں اور یہاں سے پھر این کی ہم اوپر والا سر بناتے ہیں جس طرح ہم نے این الف آ اور ایندال میں بنایا تھا بلکل اسی پہ مانے پہ ہم یہ این کی جو ہے سر کے شکل بناتے ہیں نو کے ساتھ احتیاط کے ساتھ یہ ہم نے این کی سر بنایا سر بنایا اور اس کے بعد ہم اس کی یہ نیچے والا حصہ بناتے ہیں پھر میں اس کی آپ کو پرمیشے بھی دیتا ہوں کہ پرمیشے کیا ہیں اس کے بعد پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ لکھنے کے لئے ایک اندازوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے تو یہ لس اچھا پڑتا ہے اب اس کے بعد اس کا اپنے پیالہ بنانا ہے تو یہ پوری کلم سے بنے گا اس کو رکھن کر دیں اس کی آپ کش پہلے بھی دے سکتے ہیں بعد میں بھی دے سکتے ہیں یہ ہم نے جب اس کو اوپر اٹھایا میں میزان لگاؤں گا پھر بتاؤں گا کہ ہم اس کو کتروں پر اٹھاتے ہیں اس کے بعد آپ اس کی کش دے دیں لائن سے تقریباً ایک کتو پر کھڑا رکھ کر یہاں سے آپ اس کی کاف کی کش دے دیں اور ایسے بتا دریج کے پتا چلے گی یہ اس سے اب اگر میں صرف اتنا لاف صاحب کو دکھا ہوں جتنا یہ بنا ہے تو آپ اس کو دیکھیں کہ یہ ایک ریدمک سا ہے یعنی اس طرح سے گیا ہوا اور اس طرح سے پورا یعنی اس طرح سے لے کر آئے ہیں تو یہ اس طرح سے ایک پورا اس میں ایک ریدم ہے اچھا اب اس کے بعد ہم اس کی کشش کھانیتے ہیں کاف کی جو بے کی طرح ہوتی ہے آپ اس کو لکھنے کے لیے کوشش کریں کہ پہلے ہی انک مناسب لے لیں تاکہ راستے میں نہ ہو بات دفعہ انک رکھ بھی جاتی ہے چونکہ ہمیں کاغذ کے کاغذ کے مزاج کا پتا نہیں ہوتا اور انک کے مزاج کا پتا نہیں ہوتا بات دفعہ انک راستے میں ہتم بھی ہو جاتی ہے آپ اس کو کریں انک لے لیں مناسب کلم کو تھوڑا کر لیں کلم کو تھوڑا بھی کر لیں تاکہ انک جو ہے وہ ذرا سے پیچھے چلی جائے اس طرح سے کھڑا کر لیں کو تھوڑا سا تاکہ انک پیچھے چلی جائے اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس کو بے لکھیں اور وقاعدہ نیت کر کے نشست بات کے سانس لوگ کے تاکہ یہ راستے میں حراب نہ ہو ابھی ہم اس کی لانتیں ہیں دیکھئے ذرا یہ اس کو نوک کے ساتھ ٹھیک کر لیں کمی بیشیوک ٹھیک کر سکتے ہیں ملجائش ہوتی ہے ہم اس کی پیمائش کرتے ہیں یہ کتنی بنتی ہے گیارہ کٹ ہونی چاہیے سولا کمی بیشی اس میں آ سکتی ہے جب ہم میر کیے بغیر لکھیں گے کمی بیشی آ سکتی ہے جب ہم میر کر کے لکھتے ہیں تو پھر تو اتنی آنی چاہیے اب ایک کٹ تو یہاں سے دیکھئے ایک کٹ تو یہاں سے اس کا ایک اوپر ہوتا ہی ہوتا ہے اب یہ میر کرتے ہیں گیارہ ہونی چاہیے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو تس اور گیارہ یہ گیارہ کٹ ہوگی یہ ایک کٹ ہوگیا اب میں اس کا میزان لگانے لگاؤں یہ ہمارا ایک کٹ اس طرح سے یہ دیکھئے ایک کٹ ہے اور اس طرح سے میر کرو تو بھی ایک کٹ ہے اس کے بعد یہ جو اس کا سرہ بنتا ہے یہاں سے جو پیالا بناتے ہیں اس کے رخ سے اوپر اگر میں اس کو اہن کے علیف تک میر کروں تو یہ دو کٹ ہے یہ ولا فاصلہ اب میں یہاں سے جہاں سے پیالا اٹھایا ہے یہاں سے اوپر اس کے علیف تک میر کروں تو یہ ہم اس کا ڈھائی کت میں علف اوپر لے کر جاتے ہیں ایک کت دو کت اور یہ ڈھائی کت تک ڈھائی کت ہم اس کو اوپر لے کر جاتے ہیں اچھا ساتھا اس کو اوپر بھی لے کر گئے ہیں کھڑا علف زیادہ لمبے بھی ضرورت کے دائد بنائے ہیں اچھا اب اس کی جو کشش ہوتی ہے اس کو میر کریں ایک تو یہ چار کت میں ہوتی ہے اس طرح میر کر رہے ہیں تو یہ اس طرح سے یہاں پہ آگئی اور جہاں پہ یہ کش اور یہ علف جڑ رہا ہے اس کے بعد یہاں سے یہ ایک کت کا فاصلہ ہوتا ہے یہ کش کی یہاں سے آتی ہے ٹرننگ لیتی ہے پی کی شروع ہوتی ہے تو یہ بیچ میں ایک کت کا جو ہے اس کا ٹرن ہوتا ہے اس کے بعد کشیدہ اس کی بیج ساتھ چور دیتے ہیں اور انکاف بن جاتا ہے یہ اس کا میزان تھا اب دیکھیں اس میں غلطی کیا ہو جاتی ہے ایک تو یہ کہ اس میں جو این کی شکل ہوتی ہے وہ یہ جو ہم نے اس کا رخ دیکھا اگر دیکھیں غلطی کیسے اس رخ کو میں یہ سیدھے رخ کے بجائے میں نے اتنا ٹیڑا رکھ کر این بنایا یہ ٹھیک ہے اگر اس کو زیادہ ٹیڑا رکھ کر بنایا جائے یہ دیکھیں یہ زیادہ ٹیڑا رکھ کر اگر ہم این کی شکل بناتے ہیں تو بھلے ہی ہم این کی شکل ٹھیک بنائیں اور ادھر سے دو قط کا اگر خیال رکھیں گے تو ہمارا یہ اب اندر کی طرف این جو ہے اس کی شکل بڑی عجیب سی ہو جائے گی ہم مزاج نہیں رہے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اینگل یہ بن رہا ہے اس کا اینگل ہمارا کھڑا ہو رہا ہے ان دونوں کے اینگل میں بہت مطابقت ہونی چاہیے تاکہ یہ ایک ریدمک لگے اگر تو ہم نے اس اتنا ٹیڑا لکھنے کے بعد اگر ہم نے تو اس کو لفظ کو ادھر فرض کرنے لے کر جانا ہو پھر تو یہ اب دیکھیں ہم مزاج ہو گئے یہ آؤٹ آف فوکس ہو گیا میں اس کو دوبارہ سے بتاتا ہوں کہ اگر یہ میں بتا رہا تھا کہ اگر میں اس کو سیدھے کی وجہ تھوڑا سا زیادہ ٹیڑے رکھ پر بتاؤں اور یہاں سے ٹیڑے رکھ پر اینگل میں بھلے ہی شکل اچھی بنا لوں اور پراپر جو اینگل ہوتی ہے اس طرح سے بنا لوں اور یہاں سے دو پت کا فاصلہ بھی میں اسی طرح سے دوں جس طرح سے ہم دیتے ہیں اور اس کو اوپر لے کر جاؤں تو اب این میں مطابقت نہیں رہی کیونکہ یہ اینگل ٹیڑا آ رہا ہے یہ ہمارا علف کھڑا جا رہا ہے اس میں اور اس میں کوئی مطابقت نہیں ہے کوئی ریلیشنشپ نہیں ہے ان کا تو اس لیے ہم یہاں پہ جب این کو اس طرح سے بلکل سٹریٹ کی بجائے وہ بہت معمولی سا ٹیڑے رکھ پر بناتے ہیں یہاں پہ تو پھر اس کا اور اس کا آپس میں مزاج بن جاتا ہے اور وہ لس برا نہیں لگتا اور دوسری بات یہ کہ جب ہم این کی شکل بناتے ہیں اور اس این کے پہلے کو بنایا ہم نے اور ہم اس کو زیادہ اوپر لے کر جاتے ہیں جس طرح سے ایک ہے کہ جہاں ہم تین قط کا علف اوپر سے نیچے ساڑھے تین قط کا تو اب اگر ہم یہاں سے اس کا تین قط کا علف بنائے تو وہ تقریبا یہاں تک آ رہا ہے اب اس کے ساتھ جب کش جوڑیں گے اور بے اب کہاں سے شروع کریں بے اگر میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ وہ اس کے ساتھ پرابر آ جائے نیچے سے تو یہ بیچ میں اتنا فاصلہ یہ والا لمبا لگتا ہے جو اس کی خوبصورتی کو متاثر کرتا ہے اور اگر میں اس کو اس فاصلے کو اس فاصلے کو اگر میں ایک قط کے فاصلے پر ہی رکھوں کہ جہاں پہ کش اور علف جڑ رہا ہے یہاں سے ایک قط رکھوں تو یہاں سے رکھوں تو اے نیچے ہے بے اوپر ہے وہ آپس میں کوئی ریدم نہیں بنے گا اور اگر یہاں سے شروع کروں کہ یہ نیچے ان کا ریدم بنے تو یہ فاصلہ بیچ میں اس کا قط بہت اونچا لگنا شروع ہو جاتا ہے پھر وہ یہ بے کا اور کاف کا آپس میں ریدم نہیں لگتا اس کیلسے اس کے علف کی جو ہائٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہم نہیں رکھتے ہیں اس کے علاوہ میرے ذہن میں تو کوئی نہیں آ رہی کہ دوست اب آپ کیا کیا اس ٹیک کر سکتے ہیں یہ ہمارا این کش والے کاف کا سبق تھا اگر آپ کو اس سے کچھ استفادہ ہوا ہو فائدہ ہوا ہو تو آپ بہارے نستالک چینل کو سبسٹرائب کریں اس کی ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ جتنے بھی دوسرے دوست عبال ہیں وہ بھی ان ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں